بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہل وصلاتو علی اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابه المجید وافرکانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینا انداللہ الاسلام سلوات پلو میرے مطرم سامین یہ چار قدم ان میں اُبال ہے چاہتے ہیں سہا چڑھ گئے محسوس نہ فرمائے دین بڑا من والا اللہ تمام کتابان تورات انجیل زبور قرآن صوف ابراہیم صوف موسیٰ یہ اللہ دے بڑھنے ہوئے نہ مخلوق دے بڑھنے ہوئے نہیں قرآن دے وچھ ایک ستر ہی نبی آپو نہیں بڑھائی ایک ستر کیا ایک لفظی نس بڑھایا تجیرہ بڑھا تے خدا بھیجئے نہ اُن دے چھ کمی کی تیس تے نہ اضافہ کی تیس چونکہ اگر نبی کمی اور اضافہ تے لگ ونین تے پھر اللہ دے بھیجان دی غرض فوت ہوئے سی اللہ نے کیوں بھیجائے بھیجائے اس واسطے کے میری مخلوق کو ہدایت کرو جی او لگ ونین کمی اضافہ تے اس واسطے بھیجان دی غرض و غائیت ختم مفقود ای واسطے نبی جی میں دین دا امین ہے ای میں دنیا دا امین ہے اینے کے مخلوق کو مانتا رکھے تے خواب ہیں یہ نہیں امام ہوئے نبی ہوئے رسول ہوئے مخلوق دا دنیاوی امور چی امین اور دینی امور چی امین اجلہ اضافہ کیتے ہیں ای امت کیتے ہیں نبی نہیں کیتے ہیں نبی اعلان نبوت دے بعد جتنا عرصہ نماز پڑھئے اندھا طریقہ حق کا اینج نہیں جو کہیں سینے تے حت بات کے پڑھ دا تے کہیں میلے ناف کلو اتے حت بات کھڑ دا تے کہیں میلے ناف کلو تلے حت بات کھڑ دا تے کہیں میلے حت کھول کر دا اے ڈرام نبی نہیں نچائے یہ تہاڑے بڑے ہوئے ہیں سمجھنے بیٹھے ہوئے ہیں امت ہک نبی دی ہیں سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے یہ اختلاف کیوں تھے اے نبی دی ترفو اختلاف نہیں اے تسا اسا دین دے وچ مداخلت کیتی ہے گل سمجھا گئے نا اے میں روز دا ٹائم ہوئے نماز دا وقت ہوئے نماز دے پڑھن دی قیفیت ہوئے اس ہرے اجنے والے عظیم اختلاف کیوں ہوئے نبی دی کو تہیے نہیں نبی دے بات جلاؤں دا جانشین ہے سہی اوندی کو تہیے نہیں اتوارے سارے آپ نے اضافے ہیں ازانہ دا رکھو ازانہ مختلف ہیں نراض نہ تھی وہے گل سدھی کرنی چاہیے آپ نے کوئی سدھی آکھنی چاہیے بگانے کوئی سدھی آکھنی چاہیے ہے اختلاف جانہی ازانچ کنہیں انہیں وچو فصول کڑھیں کنہیں اضافہ کیتے جنہیں کڑھیں انہیں اضافہ کیتے کڑھیں ہنے بعض اوہن جنہیں اضافہ کیتے کڑھیں نہیں تسا اضافہ کیتے انہیں کڑھیں انہیں حیاء اللہ خیر العمال کڑھیں اصلاة و خیر من النوم صبح دی نماز داخل کیتے انہیں دی اپنی اخترائے نبی تے نہیں بڑھائی نبی تے امین ہے او تے اجرہ وڈا امین ہے جہدو تے وحدہ پھارا ہوئے خدا جنہ نگران ہوئے انہیں بندے نے کیا جنہا تھے جو دی نجھ کمی اضافہ کرے لالہ سمجھ جائیو ہے نا کیونکہ میرا موضوع ہے ناجل بلاغا تے ہاں میں جٹ بندہ مجھ گا نہیں لگ جاتے اوکیا حسن ہاں اللہ کو جسم نہ منہ ہو ہونتے این حد تک دنیا پہنچ گئی ہے امیان کیوں ٹکڑے ٹکڑے پہ کریں دیو کیوں پہ آتو علی وجہ اللہ تے ہلی ید اللہ تے ہلی لسان اللہ علی اذن اللہ یہ لفظ کیوں وہ دے اہدے ہو سارا منوں چاہ ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو آخو علی اللہ وہ خدا دے بندے کوئی اکل کرو علی کو ید اللہ کردہ اے مطلب تنی جو علی اللہ دا ہاتھ بن گئے علی نے اپنے ہاتھ کو اتھا استعمال کی تے جتا اللہ دا آڈر ہائی اتھا استعمال نے کی تا جتا اللہ رو کیا ہا گل سمجھا دی بھی ہے نا اپنے نگاہ کو تھا ہی استعمال کی تس جنہے وے کھردہ آڈر ہا اپنے کرنا کو تھا ہی استعمال کی تس جنہے آڈر ہا جتا کان مخالفت خداوچ استعمال ہم نے ہاں زبان مخالفت خداوچ استعمال ہم نے ہاں اکی مخالفت خداوچ استعمال ہم نے ہاں حت مخالفت خداوچ استعمال ہم نے ہاں پیر مخالفت خداوچ استعمال ہم نے ہاں طالب بیٹے علی نہیں کیتا سرابا علی ابن ابی طالب موتی خدا ہے ذرا بھر شک نہیں سرے مو یعنی والد برابر کیتا ہی مخالفت خدا نے اس کی تھی گل سمجھ دے بیٹھے ذرا آپ نے جذبات کو جھلو تو سنوے جاندے میں کو میں کوردو دا سیدان جٹا اب آئی طورتے میں کاشت کارا آپ ہی میں حلوہ ہیں ہونی میں کہیں کم کرن کلو احتراز نہیں کرے اب آئی طورتے میں لسنس دارا ہون میں تو سا وڈی شیئو میں گھٹا تو آل محمد الوڈی محبت ساکو تھوڑیے لیکن میں چار حرف پڑھ بیا میں اپنے دماغ نہ سوچے خالق اور مخلوق دا فرق کی ورق خالق کونے مخلوق کونے یہ کلمہ جو پڑھ دے وہ دیو اجتک لا الہ الا اللہ اینہ مطلب کیا ہے پتہ ہی وے بولو سبحان اللہ تیتھیا میں ارضی بیٹھا کریں لا الہ الا اللہ دروں نہیں انہ مطلب کیا ہے بس پڑھ چھوڑیا لا الہ الا اللہ بس نہیں آہ باب علم تو پوچھ اون دیکھ لو پوچھ جی رہا امام دا باپ ہے اور خاتم الانبیاء دا پہلہ وسیع ہے حضرت آدم کلو گھنکے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء دے اوسیاء گزرن سارے دا سردار رہے اون ایلی یادی دا مطلب ہے لا الہ الا اللہ لا مابودہ الا اللہ اللہ تلاوہ قلعہ کے عبادت نہیں مولا صرف ایجو مطلب بے فرمیدے نہیں دا مطلب ہور بھی ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنوالا جلے پڑھیں این وست رسول پہلے نہیں ہے کیا کولو کلمہ تینے خفیفہ تینے اللہ اللسان سکیلہ تینے اللہ القلوب اے میڈی قوم اے عبد المطلب دی اولاد دو کلمہ آخو جڑے زبان تے بڑے آسان دلنا تے بڑے بھارین دلنا تے کیا ہیں بھارین دلنا تے بڑے وزنین زبان تے بڑے آسانین حولین کوئی وزن نہیں تو میں جو پڑے کلمہ چو کا وزن تے بولو میری زبان تو کوئی چھالا پہ گئے کوئی وزن آگئے تو سہ پڑھو اندازہ چلاؤ مقصد کیا ہے زبان نال اکھنا ہور بات ہے دلو تسلیم کا ناہور بات ہے لا الہ الا اللہ زبان دے نال اکھنا آسان ہے دل دے بھی چوبے بت کڑھنا مشکل ہے دل دے بھی چوبت کڑھنا ہے پوزن تا لا الہ الا اللہ دے مصداق بڑھ سو کیا معنی ہے علی ابن ابی تعالی نے دے سی لا معبودہ اللہ جو جا معنی کرن لا رازقہ اللہ ادھا معنی ہے کہ اللہ تلاوہ کوئی رازق نہیں فقط رزاقیت کو منحصر کر الہ دی ذات اچھ وط پڑھ لا الہ الا اللہ دل سمجھ دے بیٹھ اگر اللہ تلاوہ بے رازق بڑائی ودین وط لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لا الہ الا اللہ پلاندہ تو اکو حق تا پہنچ دے جلے رزاق فقط اللہ کو سمجھو اگر غیر اللہ کو رزاق مندیو وط لا الہ الا اللہ نہ پڑھ بی امانہ لا شافیہ الا اللہ 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 تلاوہ کوئی شفا دے مر والا نہیں اے اے ذہن اور عقل دے ویچے دل دے ویچے عقیدہ رکھ اگر اللہ دی ذات نے جڑی بوٹے میں چھو سیس دانہ ڈاکٹرہ دی پڑھے بڑھے ہوئے گولیں چھو ٹھیکیں چھو اثر اٹھا شفا کون دے سی کوئی دے سمجھے اگر اللہ دی ذات اثر اٹھا چھوڑے بہت بس بیٹھے بیمارے موتہ سی اے دوائی بھی اونوے لے فیدہ دیں دیئے جلے اوندی مشیعت ہوں دیئے تو حقیقت شافی کونے اللہ غیر اللہ شافی نہیں اے ڈاکٹر کلوینہ علاج کرامنا اے دنیا بھی سارے اسباب شفا اللہ دے کو لے لا الہ الا اللہ پرہندہ اولیسا کو حق جلے اصا ایمانا قلبا تصدیتا اللہ کو شافی منو سمجھے پہو نا اور بیامانہ لا موتی اللہ 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 تلابا کوئی زندہ کرن والا نہیں ولا ممیت اللہ اللہ تلابا کوئی مارن والا نہیں لا نافیا اللہ اللہ تلاوہ کوئی نفہ دے منوالا نہیں ولا رازقہ اللہ اللہ تلاوہ بیا کوئی رزق دے منوالا نہیں ولا زارہ اللہ اللہ تلاوہ کوئی نقصان دے منوالا نہیں جلے سارے عقید رقصیں کہ ضراری اللہ دے نہیں جائے کو اللہ پکڑے چھوڑا منوالا کوئی نہیں جائے کو اللہ چھوڑے پکڑا منوالا کوئی نہیں جائے دہ اللہ رزق بند کرے دے منوالا کوئی نہیں جہ کوئی اللہ دیوے روکڑ والا کوئی نہیں غلط سمجھ دے بیٹھو نا اس سارے اقائد رکھ سو تے پھر پڑھو لا الہ اللہ تے اگر بس لا الہ اللہ پڑھ چھوڑیا تے پیر سائن کلوی پہنچ گیا اس ہے تویز رواہ ہے لیو تویز مل اللہ کے کہا ہے پیر اوہ سارا سید بھرائے تے اے دو جے نظریہ دا مرید اندھے کلو روس گیا ہے بے مرید کو آئے کے اس میاں ان کو تے بھیج جلو کو بھیجو نا بے اعتوار بھیجائے جمعہ بھیجائے اندھے چنگا وچھا جیرا پلیا کھڑا ہوئے اوہ پکڑ کے کھوئے ساتھ دیوائے انہیں آئے کے ٹھیک ہے گل سمجھ دے بے پچھنو یہ پیرن دے حال ہے یہ پیرن دے بھی تھوڑی جیے میں خود ہی پی رہا ہوں ہاں ہاں میں جلو بکھا تھی سا پیری مریضی نہیں کرے سا وہ میرا بھیرا گل سمجھ زمیدار جلو بکھا تھی زمین وچھیں دے جلو تاجر بکھا تھی دے پرانے کھاتے نہیں دے جلو مولوی بکھا تھی دین وچھیں دے گل سمجھ دے بہئی ہے جلو جلو مولوی بکھا تھی دین بچھیں دین چونکہ پھر اوے باتا کھلیں جیتا تسا خوش تھی سو اوہ بھیڑی تا اوہ پہنچ گیا اوہ بچڑا سارے کو روس کیا ہمیں روسان جان جو نا نراض تھی گیا ہمیں اوہ کھنا سیں قدمے دی خواہ کہیں باب شاہو مصروف رہ گیا ٹائم ڈی تاثیر انہیں کو باتا ہے جیتا اوہ جنہیں وچھا سٹ رہا تے جہاڑ ہاں چیتر دے تے اے دور ناجرہ آج انہیں مٹا رہانے چلنے ہاں پلیا کھڑا ہاں جلو این بار ہاں تا ٹائم تھے پیر سے چھرکی کھا دیئے انہیں کہ خیر ہے انہیں اکل دے اندھے دل دے اندھے اوہ میرا مریدہ تیرا وچھا کھوئے ڈھائ گئے دیکھ پیر دی کرامت بیٹھا کتھائیں اے دیدہ کتھائیں بیٹھے اے ٹھگ پڑن اے ولایت نہیں اے سارے ٹھگ پڑن اوہ بچارہ بنہا غریبہ چیتر بہینات پالی کھڑا ہاں اوہ آوے تے نوچار بندے پکڑی ودن اوہ دیکھ پڑن کھوئے تو وہیں دانے سمجھ آگیا نا اے دیکھ پڑن کھوئے اوہ دیکھ پڑن کھوئے اے صحیح واقع ہے میں سٹے دے مئٹھے خلط نہیں مالک آدم قاہر پوائے مئنہ بچہ کیوں پہ سٹے دے ہو اینہ پیر صحیح فرمایا ابارہ میں ساتھ لیواہ اگر ساتھ لیں دے تے آاندہ دہ 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 تو منیا مئنہ پیر کا ملے کہ اگر پہلے آگئے کوپتہ لگ گئے سارا پیس دی ٹھگی فریبی ہے اوہ ٹھگین دے پاسے نامن یا حقیقی خدا دے پاسے آو لا الہ الا اللہ اس وے لے پڑو جل ایمانی موجود ہو من تو سا سلوات پڑو تے میں تھوڑی جی ناجل و بلاغ آپ چاہ سوڑا پھر بھی سلوات دی تکلیف فرماؤ دیکھو حاضرین ان دا ترجمہ تسوے پڑ سمجھے ہو جرا میٹھے پاسے ان دا ترجمہ پڑ ایک کلامی وے مولا علی داؤندو تے ایمانی وے یا نہیں وے مولا علی کمو بیشی کریں دے دینے کریں دے کتھا ہی ودھاوے کتھا ہی گھٹاوے کتھا ہی مولا علی خدا کو پچھا رکھے آپ اگوا کھڑے یہ مولا علی کلو ہے ممکن میرا بھراز نراز نہ تھی ٹھنڈے دل نہ سوچ کلام علی دا جمع کرن والا سید رضی ترجمہ کرن والا مفتی عقیدہ کیا ہے گل سہی ہے نا او ہنڈ سنو اپنے ناجل بلاغا جلد سالس تری جی جلد خطبہ نمبر تیتی خطبہ نمبر تیتی جلد کیا ہے تری جی سارے نے سنا جلد کیا ہے تری جی خطبہ نمبر کیا ہے تیتی امام حفظن کو بیٹھا کرے دے وسیعت امام حفظن کو وسیعت کیوں کی تھی ہے اے میں کرے سا امام حفظن کو سامنے بلا کے وسیعت اے میڈا وسیعت کرنا امام حفظن دبائے کے سننا اے ساری میڈی تقریر آمن والے نسلہ تک پہنچ سی میڈے منن والے مرتد تھی کہ نہ مرن مشرق تھی کہ نہ مرن مومن حقیقی تھی کہ مرن گل سمجھ دے بیٹھے ہیں فرمیدے بیٹھے ہیں والم والم ان اللہ زی بیدہی خزائن سماوات والعرض والم سیگہ امر ہے بطور تنبیح والم یعنی تعقید جانتو یقین کر ان اللہ زی بیدہی خزائن سماوات والعرض او ذات جہ دے قبضہ اے قدرہ تیچ اسمان اور زمین دے خزانے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اسمان دے خزانے زمین دے خزانے قیدے قبضے چن اللہ دے قبضے چن اے قیدہ اقیدہ مولا مولا علی بیٹھا فرمی دے اے گالی مخلوق اے فقط زبانت لا الہ الا اللہ پڑھن والو او دیکھو میں تو سمجھے دا پیان والم ان اللہ زی بیدہی خزائن سماوات والعرض تحقیق او ذات جہ دے قبضے قدرت اچھ آسمان اور زمین دے کیا ان خزانے بلکہ لفظ ہو رہا او ذات جہ دے قبضے قدرت آسمان اور زمین دے خزانے کد آزن لکہ فی الدع تے کوئی جازت لیتی اس تو منگ و تکفل لکہ بالعجاب زمانت اٹھائی اس تو منگ تے صحیح میں قبول کرے ساں اللہ سمجھ دے بیٹ اللہ تُلعاوہ کائنات کوئی ہے ایسی شخصیت جیڑا زمانت لے بولو ما من دابت الا علاللہ رزقها زمین تے کوئی چلن والی شایع نہیں مگر اندھے رزق زامن کونے بے مقام تے اللہ فرمے دے کہ ای من دابت لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وعی اے انسانو زمین تے جیڑی شایع ٹردی پہیے جیڑی شایع خوراک کھان دیئے وہ آپنا رزق گھنتے نہیں آن دی میں اللہ انہیں کوئی رزق دے گا جیڑی شایع سبخان اللہ نعرے تکریر اللہ رزق نعرے سالات نعرے حیداری نعرے دل سمجھا گئے اللہ رزق سفید دعا پھرنا دی مانگ میرے درد آ تانگیوی رزق نعرے میرے شکیتہ نہ کر میں تے اووو ربما جا تلی ماد شکہ میں تلی سوڑی تصویر بڑھائی ہم تے اووو ربما تکو ماد شکہ میں روزی لے دا رہی تے اووو ربما تلی ما کو ہیک سو چار درجہ بخار تھی دا تا تگرمی میں ہم لیتی گرمی نہیں میں تے اووو ربما تلی ماد روح قبض کر گی دی مطے کو زندہ رکھے میں اعلان پہ کر نا خزان ملے کلو ہن تو مانگ تا سئی ملے سا کل سمجا دی پہ کد آز نلقا فی دعا تو اجازت لیتی کہکو اللہ اگر روزی کینوی تنگ بدیں ادھرات کو اٹھی بے گھر دے بندے ستے پہ وزو کر چا پاک کپڑے پاچا دور رکا تا نماز پڑھ کے تیرے اکھی اچ آس آب ین اک میدہ اللہ میں تے خلق کر یہ خلق کی تی تے مخلوق نہ محتاج نہ بڑا نارے نبیر اللہ اکبر نارے حیدری دعوانے بلندتر صلوات اللہ وآمر کا ان تسألہ لیوت یکا تے کو حکم دیتے تُو سوال کر میں عطا کرا تُو کیا کر سوال میں کیا کر اے مولا ایلی علی عزباللہ علی عزباللہ میں کوئی اللہ معاف کرے امام معاف کرے مولا علی تو ہر گھٹ آلے میں رات آلے میں بیٹھا دے انت الموتی وانا سوائل تُو دیمان والے میں تیدے درد پنن والے جہدے درد سوال علی ابن ابی طالب ہوئے اندے کلو منگ دے تے کوئی شر ماند میں کوئی نہیں بھول دے علی دے پوتر دے لفظ بیٹھ اللہ دے نال بیٹھن نہ انشخصیت علی زین العابدین نے اور میرے بھراب اکل کرو اسہائیں بے اکلی تہر تے گودہ نراز تھی پو زمیدار نراز تھی پو اندیں نراز کی چیسے بولو چیسے ایک نہیں جو رات گلانی سہب نراز تھی پو میں نراز کی برداش کرے سو نوی کر سندے نا یہ سن یا سن یا دا چاہے 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 جن دے آنکھے تے حجامت نہیں کرائی آج تک میرے گلت نراز تھی تھی میرے کیا وگڑے سو جیسے امام دے آنکھے تے تس حجامت نہیں بنوائی کیڑے مون آلاغ سو سا کو جنت لے کچھ آپ پرے پاس سو سم جادی پہ ہی جا کوئے نا امام تک رو کہیں دے بینے مذہبے چڈاڑی رکھانا مستحاب تہرے مذہبے چڈاڑی رکھانا واجب تو آرے مذہبے چڈاڑی رکھانا کیا ہے واجب تو آپ پہ معاشرے چونیا نوازتے دفتر چمام نوازتے روز شیو کریں دیں اگر تک او حالت جمعوت آمین وط عقیدہ رکھی دیں علی اگرچہ تیرا عقیدہ صحیح نہیں اگرچہ تو عقیدہ صحیح ہر شخص تکلیف اوف ہوتا کہ جب تک دنیا تہائے جب تک دنیا تہ رہ گئے انہوں نے تو تبلیغ کی تھی تو وہ تو کب آرے چھو واج یار دے بات تو آرے تو اللہ کیوں آمین گل سمجھے بیٹھو ہاں اگر برائی کریں تو جلدی سزا نہیں دیں دا میاں جا فرزا گر دی دنیا فرمانی کرے کیا کرے سن ماف کرے سن جا میں ترخوا آئی دنیا لگا وائیں بولو آگ سن پتہ نہیں کتنے غصے چاہ فرز لیکن اللہ دی تو کریں دے ناف رمانی اللہ کریں تے کو سزا دے مانے جلد بازی نہیں کی تی مطع کہ جاڑے میرے دروازے تے والا وے میں کریم ہوں نعرہ لکبی اللہ وقت نعرہ رسال اللہ رسول نعرہ حیداری دل سمجھے بیٹھ رسول 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 اگر فرمین ولم یعیر قابل انعبا اگر تا کہدنال نافرمانی کیتی ہے وقت کود ونی معافی منگان وقت سے میرے تو میری نافرمانی کرنی ہو تیدا بابا سادے کو لگ رہا تو ہی تھائی جم یہا سادے روٹے تے پل یہاں میں تا سادہ نمک کھا دے تا میری مخاطفت کرنی آئی آئی آگسی جانا آگسی آگسی اے سادی شان اے سادہ کم جو کوئی معافی منگے آگسی آگسی اے سادہ مخاطفت سادہ اللہ کہیں آپ نے عیسان یاد نہ نویسی سمجھنے بیٹھو میڈا آکا آگا فرمین دے بیٹھن وَلَّمْ يَفْزَحْكَ حَيْسُ الْفَزِيحَةُ بِقَى أَوْلَا میڈا آئے باہ یہ شیئن دے حد تے چھوڑے سو اتنا لوجہ نا چاہسن جتنا تُسا چاہسن اتنا بہکے وڈیا تقریران کرن دا ہاں بھی چوئے ہاں بھی کہاں جی ایک بہتا جعفری بھرائے ماں مردہ نہ ہو سی یہ کیا ہے کیوں تے کو اگر مومن دے عیب ہتھے آوے تو اچھ لیں دیں ہر کئی کو ڈسیں دیں تے تو بیٹھا کریں دیں برائی اتھا اللہ تے کو رسوہ کرے کئی کو بھیجے تے عیب سے متلے تھیوے وہ تے عیب کو پھیلاوے مشہور کرے تے عیب دی ترویج کرے علی فرمے دے خدا ایسا نہیں کون ہے ستار یو جائے ستار الوجوب دے بھی نمازہ نہیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے جرات کو پانچ دفعہ دے ہیں سدے دے ہی یا علا خیر العمل آدھے یا نہیں آدھا ہی یا علا آو نیک کم دے پاسے آو نیک کم دے پاسے کیوں نہیں سنے دے میں کوچھا سڑے ایم پی اے ساڑے کوٹ دودا ملک بلال کھر شاہ جی میں کو ملو میں بھجدہ وے ساں تے اے وی ہو سنگ دے میں اتا پہنچا تے آکے آج میں مصروفہ کالاوہے جے ملاقات دا موقع نہیں وے چاہا تے وقت اتاو جو شروع تھی ساں شاہ جی کتا گیا وے ملک ساہم کلو خصوصی سڑا ہے ملک نے میرے تعلقات ایک دنیاوی بندہ گناہگار بندہ آجز بندہ تے کو سڑے اندے ویندے سڑے دوتے تے جنہ ملاقات چکرے وقت تو فخر کریں دیں دنیا کو لسیں دیں اللہ تے کو پانچ دفعہ سڑیں دیں آم منہ الگفتگو کر نماز کیا ہے میرے بھائیو اللہ نالگفتگو کر اندہ طریقہ ہے یہ کوئی بیش ہے ہون پڑھ نماز پڑھ الحمد اللہ نالگفتگو بیٹھا کریں پہلے تے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم موزاد دے نامنا شروع پیا کریں دا جڑا دنیا دا رحمانے آخرہ دا رحیمے جہ جہ دنیا تے نیمتہ جڑے ہیں کافرہ وستے مومن وستے فرمہ بردار وستے نافرمان وستے سارے وستے کھلیا پہن آ جزید تہر وستے رزق موجود ہے حسین تہر وستے موجود ہے فرعون تہر وستے موجود ہے موسیٰ تہر وستے موجود ہے بلکہ آپ نے دشمن کو زیادہ رزق نہیں دے گل سمجھنے بیٹھو نا آپ نے دشمن کو زیادہ رزق نہیں ہے کہ میں نے بھیرا وہ امیروں سونگنو غریبوں سونگنو امیروں کڑھیں اللہ دے لی تو رزق دوتے ناز نہ کر تہرہ امتحانے اوہ غریبہ اللہ دے لی تو غربہ دوتے ماجوس نہ تھی تہرہ امتحانے اوہ کو رزق لے کے پیاس مان دے تہرہ قربت لے کے پیاس مان دے گل سمجھنے بیٹھے ہو اوہ کو رزق دے تہرہ کو غریب کو غربت دے کے اے میرا غریب میں نے دیتو ہی غربت دوتے صبر کریں دے یا نہیں اے امیر جا کو میں رزق دیتے میں نے دیتو ہی نمادہ شکریہ دا کریں دے یا نہیں گل سمجھنے بیٹھے پڑھ الحمدللہ رب ال تمام طریفان اس اللہ دن جدہ آلمین دا پالن والا ہے سمجھا دی پینا پہلے تو اوہ ذات دی طریف کر دیں دیں جڑی تہرے کلو اوڈھرے تہرے سامنے نہیں مہو ذات دے نامنا شروع کریں دا جڑا رحمان ہے رحیم ہے الحمدللہ رب العالمین اور تہرے خلوص ودھر لگ گئے تہری توجہ ودھی پہ یہ اللہ دے پاس ہے باتہ ہے کہ تمام طریفان اس اللہ دہن جڑا آلمین دا پالن والا ہے باتہ ہے کہ الرحمان الرحیم رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین جزاد دن دا مالک ہے اور اتنا قریب تھی گئے اتنا قریب تھی گئے جو میں ان بندے نال گفتگو کریں دے جرا تہرے سامنے ہوئے ہون تو آگئیں منزل دوتے اللہ دا مقرب پہ بڑھنے آدھا کھڑے ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائید سیگہ مخاتب استعمال کرنیتے ہیں میں تہری ہی عبادت کرے دا اور تہری ہی کھولو مدد مدد ایک کتھا پڑھ دینا دیو کتھا پڑھ دیو کتی دفعہ پڑھ دیو نا ہر نماز جیچا الحمد کتی دفعہ پڑھ دیو کام مدد کم نو دفعہ پڑھ دیو نا آدھے کے ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائید عبادت تیری ذات جو منحصرے استعانت تیری ذات جو منحصرائی تیرے علاوہ کہندی عبادت جائز نہیں تیری ذات دلاوہ کہیں کلو مدد مگڑاوی جائز وقت اے اطراف کر کے پھردے کیوں ہیں پھردے ہیں یا نہیں پھردے میں ایک چیزہ اگوی آسن ضرور پڑھ محمد و آل محمدی ذات ملاکہ بیٹھا فرمے دے کلوی خدا جیڑا کلوی خدا جیڑا نہیں کیا ہے نماز جو مید دے نا کبر ترنگتے نہیں ہونے چاہی دی تی کبر چا اندھارہ ہوئے یا روشنی ہوئے روشنی ہوئے اچھا کبر چا عذاب تھی وے یا نہ تھی وے نہ تھی وے باتوہ کو نسوہ دے سانچا نسوہ پیسے بہن سارے لگ دیں دیسو بہت چپ کر گئے اچھا بغائر پیسے دے نسوہ ہائی بے نبی گئے مراج تے جنہ دے چھٹے دروازے تے لکھیا کھڑا ہا جنہ دے چھٹے من احبا ان یکونا کبرو ہو واسین فسیحہ فلیات المساجد او میرا بندہ او میری کنیز اگر کبر کھلی چاہ دے ہو کبر کیا چاہ دے ہو کھلی چاہ دے ہو کبر وسیح چاہ دے ہو فلیات المساجد مسجدنا پیار توچا رکھتا کھلی کبر دا زامن میں اللہ ہاں کہیں کہیں دے لو پیار کر مسجدنا اسحرہ کدھنا پیارے مساجدنا نسخہ دے سون ہے اگو میرا آقاب فرمیندن آکے نبی نے آکے آل کو لشے نوجہ جملہ لکھیا کھڑا ہا پہلا جملہ اگر تُسا چاندیو کبر وسیح ہوئے ہاں جی وقت مسجدنا پیار چاہ کر نوجہ جملہ ہا من احبا اللہ تاکو لہو دیدان تحت الارض فلیو کرنے سلمساجد اگر چاندیو عذابِ کبر نہ تھی وے ساپ نال لڑن وٹویں نال لڑن کوئی تکلیف نہ تھی وے تو امن دا ستہ پیارائے کائنات دا نبی فرمین دے مجند دے چھٹے دروازے تے لکھو ایڈٹے اگر چاندیو تو اکو عذابِ کبر نہ تھی وے فلیو کرنے سلمساجد وقت اپنے آپ لئے عمارت سٹ اس لئے کبکہ کو خراب تھی نہ نہ دیکھ چاچا بہاری لگا میں مسجد صفح والہیٹ کے جھاڑوں تو چاڑے تو مسجد کو صفحہ چکر میں کیا مطلب تنی کبر کو صفحہ رکھے سا سوائے یہ آئے یا نہیں کل سمجھانی پی بنا تبیہ تیسرا کلمہ کیا ہے تیسرا کلمہ ہے کہ تُسا چاہدے او کبر چاہدھارا نہ ہوئے من احبہ انلہ یظلم اللہ دہو فلیو نویر المساجد جڑا بندہ جڑی میری کنیز چاہدن جو مسجد ویچ اپنا او کبر ویچ روشنائی ہوئے اگر چاہدے او کبر چاہدھارا نہ ہوئے روشنائی ہوئے فلیو نویر المساجد او میرا بندہ میری کنیز تُسا مسجد جو روشنی دستا انتظام چاہ کرو میں تو علی کبر کو روشن رکھے بازارت ہے بلڑا میندی گدیئس سمجھے پہونا مسلم بن اوخ جنال ملاقات تھے اوکوا دے یار کوفی دے حالات عجیب ہیں یہ میں دے گھلوں نہ رکھونے حبیب بن مزا حبیب بن نے یہ حدہ دین یعنی لوہ دے جرے کاروبار پہ کرے انہا دے دکانتے کی تھے تیر پہ بڑھن دے کتائیں تلواریں کتائیں نیزیں یہ کیا حالات ہو گئے وہ دے زہراد پتر دیا تیاریا پیتھی جن ماران دیا تیاریا پیتھی زہراد پتر کو ماران دیا تیاریا عجروں کو ملک چی میں میندی گدی کھڑا ہاں اوکوا سٹیس مالی سپتہ انہ چی میں ہے ادواتی کو ڈاڑی کو خضاب لیسو سر دے خون دے نال کتنا شوک شہادت آئی سر دے خون دے نال ایکو خضاب کرے سو گھارے چاہے روٹی سامنے آئیے اندھی بیوی کھانا پیئے بچے کھان دے پائیں اندھی بیوی نے لکمہ اٹھائے ہتھو ڈھائے پائیں آدھی حبیب اے لکمہ میں اٹھائے ہتھو ڈھائے پائے کہ کریم دا جو خط آنڈا پائے یا اللہ دی کنیز نے لفظہ کھین بارو دا کل باب تھے شام دا ٹائم ہی دروازے تھے گئے دروازہ کھولے تھے اجنبی بندہ ہے خط لیتے سادے کونے وادے انا رسول الحسین میں حسین دا کاف سے دوں ایک ایندہ خط ایمام دا خط ای امام بہے روٹی کھا دے نام ہے واپس پہندا جو کو جی خط دے اندرے اندھتے عمل کریں اے پڑھے سلفافہ اندھتے ہاں کیا منالحسین ابن علی شیعوں میں تو آدھے خدمت کی آجز کریں زہرہ دے پتر تے جتنے مسائے بین مدینے کو لو گھن کے تے شہادت تک اگر امام نے کہی کو سلیے کی تا امام تے بین دا نا استعمال لس کی تا جیلا امام کو حجت خدا سمجھ کے نہیں آدھا او کو ما دے نا دا واسطہ دے کے بین دے نا دا واسطہ دے کے حسین کو صدا مردی ضرورت ہی نہیں حسین علی دا بیٹا ہے ساری دنیا دی غیرت حک پاسے حسین دی غیرت حک پاسے اگر لفظ کیا ہے منالحسین ابن علی الالفقیح المحدثِ الحافظِ بِقْدَابِ اللَّهِ حَبِیبِ بِبْنِ مُزَاحَرِ حسین پتر علی دا خط پیا لکھ دے کہیں دے پاسے ایک فقیح دے پاسے یہ دا صرف فقیح نہیں محدث بھی ہے صرف محدث نہیں اللہ دے کتاب دا حافظ بھی ہے میرے آقا نے لکھے اے حبیب تو میری کرابت جان دے رسول نے لکیڑی کرابت ہے حالات میرے تبدیل ہو گئیں اپنی جان دا فدیہ دے یہ پڑ دے یا دے سوچیں دے یا دے بیوی پوچھے سے کہیں دا خطا کون آبارو آدھے تا سچے کے جو کہیں کریم دا خطے کیڑے کریم دا خطے عام کریم نہیں زہرہ دا بچھلے زہرہ دے بچھلے دا خط آگئے کیا آدھے یوں کو جا آدھے میں حالات تبدیل ان زمانہ دشمنے اپنی جان دے جان دی قربانی دے یہ تلے کیا حال ایک میں سے آدھے ضرور ویسا بسو جرہائی اوے لدے لمحات خوشی والے غمیے تبدیل ہو گئے یہ گل پہنچئے اندے خان داند ویچ چند بندے آئین آکے اندے گھر چاہین جنہاں آمن وینہاں قریبی رشتے دار ہن دیکھ کیا دن حبیب سنے توں حسین دے پاسے میں حسین شہزادہ حبیب غریب دے مدد نامی سے اے دیکھ کے آدھے کیوں تاڑا کیا خیال ہے آدھے اگر تونہ ویسی اگر عورت جہاد ساکت نہ ہو دا تو میں منجہاں میں مینک زینب دے بھرا دی مدد کرہا مجبوراں میں عورتاں مدد جہاد ساکتیں معاملے کو پشیدہ دے کس غلام کو کس میڈا گھوڑا گھنویں یہ سماں نہیں میڈے اون رکبے وچوائی کھڑ میں آندھا پیا ایک ہوگی دیر جلے اے پہنچے غلام دے کنڈے گھوڑے کو تھپ کیا کھڑا دے دے آدھا کھڑے غلام دے کہیں دی مدد کرنا عربیچ معجوب ہا عربیچ کیا وہ گھوڑے کو تھپ کیا دے دا کھڑے آدھا کھڑے گھوڑا اگر حبیب نہ آیا تو میں تیری پوچھتے سوار تھی کہ ویسا میں حسین دی مدد کرے سا میں ضرور ویسا جلے اے غلام دے لفظ سنے سے ان دی ڈھا نکل گئی ہے آدھے حسین ہے جلے غریب تھی گئے غلام دے تیری مدد وستہ تیار ہو گئے غلامی تھی مدد وستہ تیار انظار آدھا بکڑا غریب ہو گئے غلام کو آدھے انتہر انجامتے کو ازاد کیتے تیلے جذب کو لے کے مدد کو ازاد کر چھوڑے وہ آدھے میں کو ازاد کیتے لیکن اپنی صوبت تمہیں کو نہ کٹ جس روایت جو میں پڑھی بیٹھا ہوں اس روایت اجڑ امام سین ناہ پہچا میڈا آکا بیٹھے تھیا انتظار چھے کہیں گے لے اندو سواری زہر تھا یہ امام سین فرمیندن مدہ مہمان آگئے ہیں مدہ مہمان آگئے ہیں شیو میں آغا صاحب پہلوں زیادہ دیر نہ بلا ہوا سالو تے انہوں نے احترام ضروری ہے حقیقت تیوے جلے آئے نا تے امام سین کو ملے خیمی ویچ کہیں وہیں دے شیح حبیب آگئے کئی کنیز دے شو سی جائے آندھر اٹھے حبیب آگئے جلے زہرہ دی وڈی دی کو پتہ لگے جو حبیب آگئے مدی آقا زادی فرمی دی وہیں حبیب کو آگ زہرہ دی سلام پہ دے دی جلے کنیز نے جملہ لے کہ حبیب زہرہ دی وڈی دی سلام پہ دے دی اے موہ تے پیٹ کیا دے حسین بھیڑی نال لائی وڈے حسین فرمے دے بھیڑی نئی میں دے دیے نالن میں دے پردے دار نالن موسیقی موسیقی موسیقی